اسلام علیکم پروگرام میں کچھ آمدید میں ہوں گردلن حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیو سائٹ لہوش شہر کا موسم کافی سرد ہے ابھی بھی جو ہے ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی ہے محکمہ تعلیم نے جو ہے سردیوں کی چھوٹیوں میں اضافہ کر دیا ہے اچھی بات ہے تو جناب بہت ساری ہم لوگ ایسے بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جو عبابی مسائل ہیں مہنگائی کے حوالے سے اس کی کیا صورتحال ہے آج صبح میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ تمام طرح سبزیوں کی قیمتوں میں کم از کم پچاس روپے فی کلو تک اضافہ ہو گیا ہے آگتے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے ایسی صورتحال میں تبدیلی سرکار یہاں پر کیا کر رہی ہے عوام کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں سال دوہزار بیسے یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے آج کی نیوز نائف میں پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تیریکن صاحب کے رہنما عابد مہی صاحب نے بھی سر السلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آبیسی جناب یہ عابد مہی صاحب جو ہے تھرو آؤٹ ہمارسی پروگرام میں رہیں گے سر میں بھی آپ کی جانے پاتی ہوں پہلے ہم لوگ سے آپ پر عام شہریوں سے سے آپ کو گفتگو کر لیتے ہیں السلام علیکم صاحب جی وعلیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکریہ سر یہ بتائیے گا کہ نیا سال مارشاللہ سے آ چکا ہے مہنگائی کے حوالے سے کیونکہ آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ سبزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے آپ کی کیا سوچ ہے؟ بس اللہ کرے جی آمدنی میں اضافہ ہو جائے ہاں جی پھر سب کچھ جو ہے وہ گزارہ چل جائے گا اثر وائز تو بہت مشکل ہے اچھا تبدیلی سرکار کے دور میں ہی مطلب میں ہمارا یہ اکثر یہ ماننا ہوتا ہے کہ مہنگائی پہلے بھی ہوتی تھی لیکن ان کے دور میں کوئی زیادہ ہو گئی ہے اٹھا گھر کر دی ہے جی اچھا کیسے اب آپ کو پتا ہے مجھ سے اگلوانا ضروری ہے نہیں سر آپ پتا ہے اوظاہری بات ہے ایک عام بندے کے روپے کو بلکل ڈیویلیو کر دیا روپے کی قدر ختم ہو گئی ہے چاہے کچھ بھی آپ لاکھ روپے بھی جیب میں ڈال کے آجائیں دس منٹ میں وہ ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی آپ کی جو غریب آدمی ہے اس کا تو سوچنا ہی در کنار ہے امیر آدمی کا بھی گزارہ مشکل ہے کیونکہ پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے پرچیزنگ پاور یہاں پر ختم ہو گئی ہے عابد میری صاحب سے جو ہے زران کی رائے ہم لوگ یہاں پر لے رہے تھے عابد میری صاحب آپ بتائیے گا کہ آٹا چار پہ فی کلو مہنگا ہو گیا ہے گھی کی قیمت میں کمس کم سیس روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں تماتر ابھی تک سور پیسے نیچے نہیں آسکا ہے آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات پر شکرتا ہوں کہ آپ سارے دوہزار بیس کے ایک سال میں ہم سارے داخل ہوئے ہیں اور آپ نے جیسے بات کی کہ دوہزار بیس میں ہم جب داخل ہوئے ہیں تو ہماری چیزیں اور ہماری چیزیں مہنگائی کے اس دور میں ہم داخل ہوئے ہیں یہ بات کسی حد تک ضرورت ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا جو پہلا پورشن تھا جس میں ہم نے سبزیاں جس میں تھیں جس میں ہمارے اتوار بزار تھے جس میں ہماری یہ مرگی آپ لے لیں اس کے بعد ہمارے پھل لے لیں تماتر بھی ظاہر ہے تین سو سو پٹ بڑا ہوا ہے اگر یہ بھارشوں کے موسم کی وجہ سے اور ہمارے سندھ کی فصل یا ہماری فصل اگر ابھی اس وقت آ جاتی تو میرا خیال ہے یہ ٹماتر بھی 40-45 کے اردی ادا میں نظر آتی تو مہنگائی اس سچ جو ہے وہ اب دوسرا پورشن جو آپ ابھی اس وقت جو آپ نے بات کی آٹے کی اور گھی کی اور یہ سارے معاملات آپ نے یہ بات کی اس پر بھی کام چل رہا ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس پر بھی ہم قابو پائیں گے لیکن میں یہ آپ سے دو دارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات تھے جن حالات میں ہمارے عمران خان صاحب کو موقع ملا اس ملک پر حکومت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انہیں تو اس وقت کے علاقات آپ کے سامنے ہیں کہ ملک اور پنجاب کا کیا حالت تھا یعنی تنخواہوں کی جو رکمیں تھیں اور تنخواہوں کے چیکس تھے وہ بھی نہیں دیئے ہوئے اور اب آپ اس کو ذرا ویٹ کریں اس ٹیس کو اور دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ کیسے کام کو ٹھیک کریں آہستہ آہستہ جو ہے وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے آہستہ 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 کر کے کہ واقعی میں معاملات یہ بہتر ہو جائیں گے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی مہنگائی کیا کنٹرول ہو جائے گی گریب آدمی تو ویسے ہی پسرا ہے بچرا گریب آدمی کے اوپر سارا بوئی ڈال دیا ہے گریب آدمی جو انسا ہے وہ کیا کرے اپنے بچوں کو پڑھائے یا یہ مہنگائی کی طرف دیکھے کیا کرے اپنے بچوں کے لئے ہمارے لئے بلکل ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیا ایسا ہوا کیا ہے مطلب یہ آدمی صاحب ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ان کو جو ملک جو ہے وہ بڑا ایک خالی خالی سر ملا تھا جب خزانے خالی تھے یہ بھرا کس ٹائم ہے یہ بھرا ہی نہیں ہے کسی ٹائم بھی پاکستان تو کبھی بھی نہیں بھرا کس ٹائم بھرا ہے پاکستان ہر آنے والا یہی کہتا ہے آپ کیا کہیں گے تبدیلی سرکار کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے اللہ بہتر کرے آگے جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا اللہ غریبوں کے ساتھ ہے ابھی آپ نے کتنے چکن لیا بھی آپ نے یہ چکن میں نے ڈیڑھ کلو لیا ہے ڈیڑھ کلو لیا کتنے کی ملی ابھی آپ کو یہ یہ ملی ہے دو سو تیس روپے کی دو سو تیس روپے کی مطلب مناسب ہے ٹھیک ہے تقریباً صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو مہمان آجیں چار تو کیا کریں گے مطلب کب از کم آپ کو ہزار بیگر چکن لینا پڑے گا بلکل لینا پڑے گا کیوں نہیں لینا پڑے گا اب ہماری تنخواہیں جو ہیں پندرہ سو پندرہ ہزار دو ہزار دات ہزار بیس ہزار اس میں کس طرح گزارہ کریں گے گزارہ کرنے بہت مشکل ہے السلام علیکم جی بات ان کی صحیح ہے کہ جس کی تنخواہ پندرہ ہزار ہے یہ سبڑی میں لے گیا ہوں یہ سبڑی کھانا جو بڑی مشکل ہو گئی ہے ہمیں ہماری مہانہ سالانہ جو پرسنٹری بچتی ہے 10 پرسنٹ 7 پرسنٹ اور تنہا ہماری دہلے میں خود افسی کیا ہوا ہے میں کامرامن فوڈوگراؤفر بھی ہوں لیکن کاروبار نہیں کامرے تنے مہنگ ہو گئی کہ میں پارٹم کے لیے اویلیبل نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے چھوڑی ڈکیٹی کرنے سے رہے گئے ہم بچوں کے لیے حق لال کے رو دی جو کمانا اس ٹائم بہت مشکل ہو گیا ٹھیک ہے آتا آتا ابھی چار پر فی کلو مہنگا ہوا ہے گھی مہنگا ہوا ہے پٹرول ہو گیا دیکھیں پٹرول یہ رکشے والے ہیں وہ اپنے منمانی ٹیسے مانگ رہے ہیں یہاں سے لالپل سے خطہ رہ جانا تو دو سو ڈائی سو میں بچوں کے لیے کا جانا تھا میری مدر ہے لہا بھی وہاں تھے تو میں نے انتا کہا کہتا یہ گیس مہنگ ہو گیا یہ پٹرول مہنگا ہو گیا ڈائی سو پہ اور یہ آپ دہلے میرا حل دو کلومیٹر بھی نہیں بنتا ڈائی سو پہ دو کلومیٹر کے مطلب ایک عام آدمی پلشان ہے سلام علیکم بھالے کم سلام یہ ان کا تعلق بھی پاکسن تحریکہ انصاف سے ہیں آپ عوام ہیں یہ آپ کو جواب دے بھی ہیں اگر آپ ہم نے ہمارا کسی پارٹی سے پھالی سے نہیں آپ کو کوئی سوال ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہے انہوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے آپ ان سے سوال کریں دیکھیں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے ایک سکت ایک سکت سوال بھی اچھا ہے آپ نے دیا کیا آپ لوگوں پہ اس طرح بات چکتے ہیں کہاں گے یہ بات ہے آپ ایک سکت ایک سکت چاہے پیئے کس موسے کھائیں اور آم سے بیٹھیں آپ بھی سکت آپ بھی گھا کریں آپ بھی کام کریں یہ آپ کے لئے کہاں آئی ہے اُلٹے آر کرتے ہیں بدوائیں دریں میں آپ نے بدوائیں دریں جنگر میرے گھر دیں میں ترائے کے مقام پر رہتا ہوں نہیں ایسی کوئی وان ٹھنگ بتا دیں کچھ اس گوام کے لئے کچھ کیا بھی ہے مہنگائی کے علاوہ اچھا ایک سکت ایک سکت ایک سکت میرا ایک پوائنٹ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ہیلتی ڈیبیٹ کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر عوام براہ راز تک آپ سے سوال کر سکے یہ ایک ہیلتی ڈیبیٹ کا حصہ ہے میرے سے کریں میں ہاتھ لیکن آپ کے کریں سوال دراسی کی آپ دیکھ لیں آپ کی جمس کتنی کر رہی ہیں ابھی مزید کریں گی تو کیا کریں گے کبرانا نہیں کبرانا بندہ تو مرنے کبرانا کیا کبر میں ہی نہیں کبرانا چلے اب آپ نے بات سنے اب وہ کہہ رہے گھبرانا نہیں ہے یہ آپ کی حکومت کا یہ ٹریڈ بارک جملہ ہے میرے ہم وطنوں میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے میرے ہم وطنوں تو عمران خان کی پیدائی سے پہلے کا جملہ چلے دوسری بات یہ کہ اب ایک نیا جملہ یہ آگیا کہ میرے عزیز ہم وطنوں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اس پر میں آپ سے ہنگری کرتا ہوں یہ یہ ہو سکتا ہے جب آپ کے اتنے خوبصورت اور ہنڈسوم وزیر آزم نے کہہ دیا گھبرانا نہیں ہے تو نہ گھبرائیں ہستہ کریں آپ لوگ بھی یہ درستہ ہے آپ کیوں نے آپ کیا سکتا ہے ہاں جی آپ کا وزیر آزم پیارا ہے ہنڈسوم ہے صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح ہے وزیر آزم کی سیلوی ٹوانٹی تھاؤزنڈ کرتے ہوں گا گھر کا کرچہ چلا کرتے جی بس عبد میری صاحب آپ بتائیں چلے وزیر آزم کی بات نہ کریں میں تو نہیں کرائے پہ رہتے تھے پہلے بھی کرائے پہ رہتے تھے میرے بھائی رہتے تھے لیکن اتنے بل نہیں دیتے تھے کہ آپ کو دکھاؤں چوتھے حصے میں میں چار ساڑھے ساڑھ آزار پر گیاس کا بل بھارا ہے اچھا ایک سکین وہ جو بل آئے تھے وہ تو ریورس ہو رہا ہے ایک سکین اچھا عبد میری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کی تنخواہ بیس آزار پہ ہے وہ کیسے گزارہ کریں ریلسٹکوں کے جواب ہے نہیں دیکھیں میں تو اس کے سوال کا جواب تو نہیں دونگا اس کو تو جو ہے نا یہ اپنے چیزوں کو خود منیج کریں گے اب کسی کے گھر کا نظام میں نے تو نہیں چلانا میری نظام کیسے چلائیں گے میری دیوٹی یہ ہے میری دیوٹی یہ ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ چیزیں اچھے ریٹوں پہ علا کے دوں آپ ادمیر صاحب میری حکومت کی ذمہ داری است کہ میں اگر یہ ان کے پاس چیز نہیں ہے تو میں ان کو آٹا فری میں دوں میں ان کو راشن کارڈ کے ذریعے سے میں ان کو کروں میں ان کو صحت کارڈ دوں میں ان کے ساتھ جو ہے جو ان کے ہاسپٹل میں میں اپنی ایمرجنسی کو فری کروں میں ایسی ہسپیٹلز بناؤں نہ کہ میں ایسے پول بنا دوں نہ کہ میں ایسی جگہ پہ پیسے کرانا ہوں جہاں پر مجھے سبسیڈائز کرنا پڑ جائے اور مجھے اپنے پاس پیسے لگانے پڑ جائے میں تو ان چیزوں پر فوکس کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ سترہ مہینوں میں آپ لوگ یہ بھی نہیں کر سکے نہیں نہیں یہ سترہ مہینوں کا کام نہیں ہے سترہ مہینوں میں سن لیں سترہ مہینوں میں ہم نے جو ہے وہ سبزی کے ریٹوں کو نیچے کیا ہے ہم نے دو ان ڈیٹھ سال کے اندر جو باتیں کی گئی تھی کسانوں کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی اعتصاد کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی کرپشن کے حوالے سے یعنی بیسک چیزوں کو ہم نے ایک سیکنڈ اچھا آپ سہلکوں گی یہ بتائیں نا کہ کرپشن کے بارے میں یہ لوگ بات کرتے ہیں کتنی لوٹی ہوئی رقم آج تکیل کو واپس لے گئے ہیں کچھ بھی نہیں جو آئے تھے وہ جو لے گئے ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے ہمارے ہی رقم غریبوں پہ آپ کیا کرتے ہیں سر میں کاسے دوں ایس پی آفس میں اچھا آپ کی کتی تنخواہ ہے میری تنخواہ بیس ہزار ہے آپ بیس ہزار میں آپ کے بچے کتنے ہیں دو بچے ہیں میرے ان کی تعلیم کا خرچہ پورا نہیں ہوتا بیس ہزار میں آپ بیس ہزار میں گزارے کیسے کرتے ہیں پورے مہینے کا گزارہ نہیں ہوتا کہ پرائیوٹ کام کر لیا کچھ کر لیا تب ہم گزارہ کرتے ہیں مہرگا راشت کتے کا ڈلتا ہے آپ کا مہینے کا وہ تکیل میں پندرہ ہزار کا پڑتا ہے پندرہ ہزار کا پڑتا ہے گھر آپ کا اپنے قرائے کا ہے نہیں سرکاری گھر ملاو ہے سرکار کے دور میں مہنگائی کیوں اتنی بڑھ گئی کیونکہ ابھی سر آٹا مہنگا ہو گیا گھی مہنگا ہو گیا ہے پیسہ لوٹ کے بولے گئے بوجھ ہمگریوں پر پڑھ گیا ہم ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ آدھی روٹی کھا کے سوئے آدھی روٹی کھلا کے ہم بچوں کو کھلائیں نہیں سکتے بچوں کی تعلیم پوری کریں گھر کے خرچے پورے کریں بل دیں میرے بل تین سو آتا تھا آپ کے میرے پچیس سو ہے کون سا بل ہے اس کا گیس کا گیس کا بل وہ بل تھا جو کہ سب سے زیادہ کم آتا تھا مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں یہی بل آتا تھا دھائی سو تین سو ساڑھے تین سو اب وہی بل تقریباً پندرہ سو دو ہزار کار ہے ساری تنہائے بلوں میں دے دیں گے بچوں کو پڑھائیں گے گیا گھر کے اخراجات بھائی آپ بتاؤ گھر کے اخراجات کیسے پورے کریں گے پہلے آپ پر کوئی سوال ہے انصاف سے ان کا نام آمد بیر ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اگر آپ پر کوئی سوال ہے تو آپ براہ راز سوال بھی کہ سکتے نہیں میرا تو ان سے کوئی سوال نہیں ہے باہر المہنگائی کے بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی واقعی بہت بڑھ چکی ہے اور لیمٹیڈ پیہ کے اندر گھر کا جو گزارا ہے وہ کرنا مشکل ہے تو حکمرانوں کے اس بارے میں سوچنا ہے تو چاہیئے لیکن دیکھیں وہ بھی مجبور اپنی جگہ پر کیونکہ جو پچھلے حکمران ہمارے گزرے ہیں انہوں نے اتنا اس ملک کو لوٹا ہے آپ دیکھیں کتنے ہمارے پر تیس ملین جو بار بار عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم پر وہ کرزہ چڑھا کے گئے ہیں پچھلے حکومتیں اور انہی کے ہی کرزوں کو ہمارے جو یہ نئی حکومت آئی وہ اتار رہی ہے اس لئے وہ نئے خرچیں کوئی بھی نہیں لگا رہی کوئی میٹرو پر آپ دے لیں ہمیں اس کی کیا ضرورت ہی ہمیں چاہیئے تھا اب یہ چیزوں کو سستہ کرتے وہ ہمارے لئے میٹرو بنا گیا لیکن میٹرو بارحال کام کی تو ہے لوگ اس کے بعد سفر تو کرتے ہیں پھل حال اس کی ضرورت نہیں تھی آپ کو چاہیئے تھا آپ عمام کے لئے غریب عمام کے لئے کچھ کرتے ہیں ان کے لئے نوکلیاں آپ دیتے ہیں مہنگائی تو آرٹومیٹل نہیں ہونہی ہے کیونکہ جب پچھلے حکمران آپ کو نہیں پسلیٹ کر کے گئے تو نئے حکمران بچاری کیا کریں نئے حکمران جا کریں گے پچھلوں نے کچھ نہیں کیا تو نئے آپ کے لئے کیا کریں گے نئے تو نظر آ رہے ہی گی کچھ نہیں کریں گے یہ باتیں کریں گے یہ صرف باتیں کرتے ہیں خان釀زیٰ آدم صاحب کہتے ہیں نوشے تھیک ہو رہی ہے یہ کہیں어도بادہ صاحب ہیں یہ چوانصا ہاب ہیں میں کہتا ہوں یہ میرا سے بات کریں پندرہ زار میں گزارا ہو سکتا ہے یہ ہمارے مکانو مکانوں میں آئے پندرہ زار میں ہمیں Kunden بے آپ کر چکتے ہیں پانزرہ ہزار میں کہہ رہے ہیں آپ ان کے مقام میں رہے پانزرہ ہزار آپ کو دیں گے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں اس میں تو جو بڑے سے بڑے شہنشاہ بھی آیا ہے اس وقت اس ملک میں جو کہ اپنے دور کا بڑا سخی کہلاتا ہو اور آتمتائی بھی آیا ہے باتیں نہ کریں باتیں نہ کریں کہ ہم بہتر کریں گے باتیں نہ کریں ملنگائی کو کنٹول کریں لیکن آپ نے نہیں سا یہ نہیں ہے کہ ہم خون ہی نہیں کرنا باتیں نہ کریں لیکن آپ پر پیس ایک سکنٹ باتیں نہیں دیکھنے آپ دیکھیں کتنا کرزہ لیا آپ نے یہ مجھے بتائیں آپ چالیس سالوں میں کرزہ اتنا نہیں لیا آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے چالیس سالوں میں اتنی قسطہ نہیں اتری جتنی مران خان نے قسطہ اتاری ہیں آپ قرزہ لے باتیں ہیں اس کی قسطہ کون دے گا باجان سن لیں ایک سکنٹ آپ پیس اپ ان کے پوری بات کا ایک جو مین پوائنٹ وہ یہ تھا وہ یہ بھائی میری یہ کہتے ہیں آپ لوگ ان کے چھوٹے گھروں میں گزارہ کر کے دکھائیں یہ پندرہہہہ بھی نکالیں جتنی بھی مران خان کے 50 axar میں گزارہ idag trou env snatch تو سن لے نا آپ ان کی بات کو تو جواب دے نا پندرہ ہزار میں گزارہ ہوتا ہے ہاں یا نہیں میں اسی بات پیار رہا ہوں دیکھیں ہم نے سادگی کو فروغ دیا سادگی سے روٹی نہیں کھائی جاتی باجان سادگی سے روٹی نہیں کھائی جاتی روٹی کما کے کھائی جاتی ہے جب کمائی نہیں ہے تو پھر روٹی کھائیں گے پندرہ اچھا آبیدلی سب تیٹیگورکلی ہاں یا نہیں میں جواب دے پھر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے میں آپ کی ہاں یا نہیں میں کیوں جواب دے پھر ملک کے اندر ہمارے وزراء کو آپ دیکھ لیں پچھلے وزراء کو دیکھ لیں ہمارے ایمین ایم پی ایس کے حالات دیکھ لیں پچھلے ایمین ایم پی ایس کے آپ دیرے دیکھیں گے فرق فرق محسوس کریں دوسری بات یہ ہے ہم نے یہ کہا کہ ہم گھروں ہم ان کو گھر دیں گے اس پر ہم کام کر رہے ہیں اس پر ہم نے اپنے اپلیکیشنز ہمیں آنے شروع ہو گئی ہیں کام اس طرح نہیں ہو جس طرح میرے بھائی فرما رہے ہیں پچھلے وزراء کا فرق اور ان کے وزراء کا فرق بڑا واضح ہے آپ کے وزراء ولیمے کی تقریب میں وہ چپیڑے ماننے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز سائٹ ہے اس کا یہاں پر آغاز ہوگا ہے کیا ہوئے انکل آپ مجھے بتائیں ایک سیکنڈ پلیز میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بحث کریں مگر طرح طریقے سے بحث کریں آپ بتائیں انکل کیا کریں آپ بتائیں ایک سیکنڈ میں ان کو بات کریں انکل آپ بتائیں سلام علیکم پہلی بات ہے کہ جب تیل مہنگا ہوگا یہ جو سواریاں ان کو لوگ نجاز تنگ کریں گے تو یہ ارتال نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے ٹھیک ہے پہلی بات ہے کہ بزار میں چیز کی کٹرولنگ انہی چاہیے یہ نہیں ہے جتنی دکانیں سب کا لگ پر کون کرے گا سر گورنمنٹ کرے گی اور کون کرے گا انڈیا کو پیاس دے رہے ہیں انسا کمانٹر لے ہیں وہاں پہ ڈیڑھ سو روے گلا پیاس بھی کری ہیں ہاں پہ ڈیڑھ سو روے گا سب سے بھائی پہ بھیality سب سے بھائی پر دے رہے ہیں مہنگا این میں بات کریں بات ہی ہے ساتھ سے بڑی بات ہی ہے کہ ہمارا جو عمران خان ہے یہ بندہ اچھا نہیں ہے کیوں نہیں اچھا کیوں کہ یہ نواشری کو برا کہتا تھا اور پارٹی کو برا کہتا تھا یہ نواشری کو برا کہتا تھا اور پارٹی کو برا کہتا تھا لیکن ساری خامنے اس ٹھیک ہیں ہمارے لئے آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے لئے آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مہنگائی کام ہوں ہمارے بچے بیٹھ بڑھ کے کھانا کھائیں آپ کو بتا ہے آٹا مہنگا ہوں گے سب کچھ مہنگا ہوگیا کیا کریں اس لئے میں آپ ہی کچھ بتائیں ہم آپ اسے پوچھے نا ان کا تعلق تحریک انصاف سے آپ اسے سوال کریں پریشان ہے دیکھیں کوئی سہولت نہیں ہے کچھ مہنگائی اتنی زیادہ ہے آٹا مہنگا سب کچھ مہنگا رہا ہے مہربانی ہے آپ اپنی ہی سب جواب دیں مجھے تو یہ ریلوے سے پھٹا لگا گیا آیا مزاق نہیں کر رہا جا جا کے اپنی نوکلی کر اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری کر کیوں جی؟ مجھے تو یہ پتر ہے مجھے تو یہاں جا کے میرا پتر اپنی مزیبتاری پوری کر آپ باجی کے سوال کا جواب دیں آپ ان کے سوال کا جواب تو دے دیں جی باجی پہ ہم نے شان ہو گئے ہیں رینڈ پہ مکان بھی اپنے نہیں ہیں گھر پہ آن جی عمران خان صاحب نے یہ ویجن دیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے گھر دیں گے انشاءال جس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوگا کہ گھر بن رہا ہے اللہ میاں کو زمین کی طرف اوستی کے جی جی آپ سو دفعہ جواب دیں ہم آزے رہے ہیں ملے گی کسے وہ غریب لوگوں کو تو نہیں ملتے ہیں غریب لوگوں کو ہی ملیں گے کوئی آج تک تو کسی غریب کو نہیں ملا مکان ہم غریب اپرائی میں رہ رہے ہیں ہمارے بار آپ بکانوں کو چھوڑیں آپ کو یہ بتائیں آپ کو سستی سبزی مل رہی ہے ہر چیز آکے پہ ہوئے ہیں ہر چیز کوئی چیز لے لے یقین مانے ہر چیز کس کسی چیز کا نام ہر چیز مل رہی ہے اچھا عمل کی تباہی پچاس سال میں ترین تباہی نے مچی جدنی اس نے ایک سالو بچا دی اچھا مرل رہی ہے کیا ہوگے اچھا مصد کریں کیا ہوئے فریل دے فریل دے آپ فری لے جائیں ہوگی فریل دے آپ فریل کریں کیا ہوگو انہوں نے مطلب کنور ملازم ہے وہاں سے پھٹا لگا کے آیا ہے اور ڈریفلی کر رہے ہیں ملازم ہے آپ غلط بات نہیں ہے میں پہنچ گیا ہوں میں بڑی بڑی جہاں پہنچ جاتا ہوں میں پہنچ گیا ہوں بڑا خور ہے اس کا میں دیکھتا ہوں اس کا مطلب نہ ہوں اگر یہ ریلوے کا ملازم نہ ہوں ہمیں نام تبدیل کر دی اس کا کارڈ چیک کریں آپ ریلوے کی ملازم ہے میں تو گیا نہیں یہ پھٹا خور ہے جس طرح کے پہلے دور کے لوگ پھٹا خور تھے اور وہ لوگوں کو گھر بیٹے ترخواہ دینے کے لیے آپ ریلوے کرتے تھے اس طرح کا آپ کو زیب نہیں دیتا نہیں دیتا ہے اسی طرح کا یہ پھٹا خور ہے اس قسم کی زبان بھی آپ کو زیب نہیں دیتی صح کا زواب دیتو آپ میرا انٹرو نہیں دیتا آپ بولیں سر آپ بولیں بات یہ ہے کہ چور لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا وہ ابھی تک پشتا رہے ہیں رو رہے ہیں اس کی جان کو نہیں سر ہم نہیں پشتا رہے ہیں کیونکہ مجھے موقع نہیں کیونکہ ٹکے کا کام نہیں کر رہا مجھے بتائیں تیر میں گا آٹا میں گا ڈالے میں گی گیر میں گا ہر رکشہ میں گا دنیا کی ہر چیز میں گا اس نے کام کیا اچھا کیا ہے مجھے بتائیں مجھے بتائیں یہ اچھا کام کرتا میڈم یہ اچھا کام کرتا لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں لوگوں نے بڑی آس لگائی تھی فلسپالٹی چور اس کی نظر میں معاشر چور اب یہ تو آپ نے آپ کو اچھا ہوگر دکھاتا ہے اس نے کون سا اچھا کام کی ہے جو مارٹر میں گا ہے جو مارٹر دیر سور پہ کلو ہے جو کی جو اپنا مرگا 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 ہے اور یہ لوگوں کو کیسی امتشار کر رہے ہیں عابد بری صاحب ایک سیکند کرونا روپیان کی سکورٹی پر خرچ ہوتا تھا کرونا روپیان کی سکورٹی پر نواز شریف نے گھر کے اوپر خرچ ہوتا تھا تب یہ لوگ نہیں بولے اب اس میں آکے جتنے بھی وزیر آدم حافظ اس نے خانی کرتا ہے وہاں سے اپنائی سوڈار دیں گے ایک سیکند ایک سیکند ایک سیکند رکھ جائیں ایک سیکند رکھ جائیں عابد بری صاحب بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے اب آپ کو یہ بتائی گا کہ میری بات سنی ہے سر بلا آخر میں آپ کی ایک بات کو اپنے پروگرام میں ضرور کنڈیم کروں گی کہ مو پہ ہاتھ پھیر کے تڑھیاں دینا میرا خیال سے سر آپ کو زیب نہیں دیتا آئی کنڈیم دیتا میں نے صرف یہ اچھا یہ میری میری بے نہیں سر میری بھوٹا غرزی نے پر آگئی آپ کو لیکن آپ پر یہ بات نظر نہیں آئی ایک بندہ دیلوے کا ملازم ہے اور وہ آتے یہاں پر ڈرامے کر رہا ہے کھتا لگا گیا آیا ہے اپنی نوکی نہیں کرنا چاہ رہا انشاءاللہ امران خان ایسے ہار دراموں کو ہار دراموں کو انشاءاللہ بیس میک میں نہیں رہنے دیں گے آپ یہ کی سال ہے بازوں نے میری بازوں نے یہ دنیا سنو رہی ہے میں کسی سے نہیں ٹڑتا صرف اللہ سے ٹڑ دوں یہ ہے ہمیں ان میں بھی ہوں گے تو گھر ہوں گے یہ بام آپ گریب لوگوں کا انٹریوٹ دینے آئی ہیں مگا ہی خدا کی قسم اس نے اتنی کر دیا کہ ہر آدمی رو رہا ہے تماتروں کیا آپ بات کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں تماتروں کی ڈمانڈن سپلائی کا فرق تھا اران سے تماتر آگئے اب جو ہے اب جو ہے کرب بھی آگئی اسن سے مجھے بتائیں سار آپ بھی ٹیماتر سار پیسے نیچے نہیں جا سکا آئے گا نیچے انشاءاللہ تین سو سے ہر سو پی آگیا آپ بھی تین مہینے ہو گئے مجھے آپ ساتھ پروگرام کرتے ہیں تین سو سے ہر سو پی آیا ہے اب یہ بات ہی کیا جا رہے ہیں یہ چالیس پنتالیس میں بھی آئے گا اپنی نیچرل قیمت پر ہے آپ سے کرنا کریں اسٹو کچھا ٹیماتر سار پی ملے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے اگری کریں گی میں اس آنکھا ٹیماتر میں ہوں میں آپ نے اللہ اللہ سے اگری کرنا با i loo آپ نے ارائیق کی بات سے اگری کرنا ہے وہ عوام ہے وہ عوام ہے آپ نے شاتہ پی ملے سار پی ملے کش bothers التي ذکیت کون سی بات سے اگری کرنےussen آپ میری یہ اگری کریں سبزیوں کے دو ماہ کے تین ماہ کے ریٹس لے آج کے غências عبر آپ کے کریں محوظ کے سبزی تڑ سرستی ہو جاتی ہیں آپ پر اس بات پہ اگلی کریں اب یہ بات ہے دیکھیں نا اب چکن سستا ہوگا آپ کہیں گے کہ جی ڈیمانڈ سپلائی میں کمی آئی چکن سستا ہوگا حتی کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے ابھی شادیوں کا سیزن ہے سردی ہے چکن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے شادیوں میں بھی یوز ہو رہے ہیں جگہ جگہ سوپ بن رہے ہیں جگہ جگہ چیزیں بن رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جی اس طرح نہیں ہے کم از کم کوئی کریڈٹ آپ میں کہہ تو ہمیں گائی ہوئی ہے ہاں میں اچھی بات ہے ماننا چاہیے اس بات کو کچھ گراہ فروشری کی وجہ سے کچھ جینون میں گائی ہے لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا ہم اس کو کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی سلائیتیں استعمال کر رہے ہیں جی جی تو انشاءاللہ یہ سلائیت استعمال کر رہے ہیں آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے آپ کی کیا رائے کیا آپ کی آپ بھی رائے دیں آپ اس ملکی شہدی ہیں آپ کیے کنٹرول ہونا چاہیے لیکن نہیں زراب بھی نہیں ہو رہا باڑی راہ سب کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے اچھا لیکن اس پر کابو کرنا چاہیے کابو کرنا چاہیے آپ بتائیں بھائی بیٹا آپ کی تو کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی اس عمر میں آنے والی گورنمنٹ نے جو کنٹینر پر کھڑے ہو کے بادے کیے تھے ہمام کے ساتھ کوئی ایک بادہ بتا دیں جو آنے والی گورنمنٹ نے جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ آسنوں کے پورا کیا آپ سوچیں کیوں کہ انہوں نے کہا تھا آپ سولنے کہ آپ سیول نافرمانی کر دو یہ دیکھو میں بل پھاڑنے والا ہوں اس حکومت نے بہت مہنگائی کی ہے بڑی بجلی مہنگی کر دی ہے مجھے بتائیں کہ کیا اس کے آنے کے بعد یہ عمران ہن کی حکومت آئی ہے تو کیا اب کیوں نہیں وہ کہتا ہے عوام سے کہ بل پھاڑ دیں آپ کیوں نہیں کہتا ہے کہ چالی سرپے پنچالی سرپے پڑھ روڑتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتا ہے آپ کیوں نہیں کہتا ہے آپ گیس دو سو چودہ فیصد مہنگی کر دی ہے جس حوام کا پہلی چولا نہیں چل رہا اس مہنگائی کے دور میں کیونکہ وزیراعظم بہت پیارا ہے کیا کرے وزیراعظم تکریریں بہت اچھی کرتا ہے کیا کرے چپیڑے مانا بھی جسٹیفائیڈ ہے کیا کرے بریک لیتے بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ لاہور شہر کا موسم کافی تھندہ ہو گیا ہے بھوندہ باندی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے کبھی بارش تیز ہوتی ہے کبھی بارش ہلکی ہوتی ہے لیکن خیر اس قسم کے حالات میں بھی ہم نے آپ کے سامنے وہی مسائل پیش کرنے ہیں جو کہ عوام کے مسائل ہیں اور ہم ان مسائل سے جو ہے اپنی نظرے تو ہم نہیں چرا سکتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ سال دوہزار بیس کا بھی جو پہلا مہینہ ہے یہ اس پہلے مہینے میں مہنگائی کا گراف کہاں جا رہا ہے آئیے ذرا اس بات کو ہم یہاں پہ جو ہے ایک عام بندے سے بھی جان لیتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا ہوئے کیوں ترہا جذباتی کیوں رکشے میں بھائی بہت زلالت بنائی ہوئے ہیں کیا ہوئے ہیں ہر چیز مہنگی ہے یقین کرو ساڑا اپنا نظام نہیں چلتا انہیں پریشانمتہ ان کی دس گئی ہے میری تنبنوں تے سبلاں تو ان جان چھوڑا ہو کس بلاں تو امران خان کی کتا ہوں نے تھوڑی پریشانی بھائی بھائی تھی کوئی گال نہیں گوستہ کر برداشت کر لے تو جاں گوستہ کریں ہوں تو پھر ساڑی جان ہے ہوں نے کیتا کی دے رنال سارا کوشن ہوں نے گھرن نذاربانا کیا ہے پھر بھی بھائی 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 وہ چھے ساڑا پیدا چلان کار دنبیلا اگر ناکر کے بھائی سوڑا لدی دست توڑا جنہ سمان لدنگ دا ہے پانسوڑا پیران دا پانسو چلان دا سانو کی فیدا ہے ربی ایک سو پینٹیور بھائی کلو ٹوٹماترنے بھائی ہے بھائی 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 پڑا کوشنے کرنا مہدانہ دی پلان تو جان چھوڑا ہوں اچھا نہیں خوش نہیں خوش نہیں خوش آپ بتائیں سر یہ جب سے کمت آئی ننو نے آت کتنی چیزوں کی مہنگی کر دی ہے سر یہ تو بسلا دور میں بھی تو ہوتی رہی نا نہیں نوازتی کی کمت ہے اوائل دیکھ لیے آپ کی دیکھ لیے آٹا کبھی مہنگا نہیں ہے پانچ سال ہو رہے ہیں چاہے ملک کرزا ہی ہے لیکن انو ننو نے پتہ نہیں چاہے ملک کرزا ہی ہے کون سا نیا پاکستان منا رہے ہیں ہمارا پرانا پاکستانی واپس دیدیں وہی بہتر ہے اچھا وہی ٹھیک تھا اس میں مزور تو خوش تھا کم سے کم آج دیکھ لیں آپ حالات کیا ملک ہے اب آپ کیا خریدنے آئے ہیں میں یہی تماتر وغیرہ سبجی خریدنے کے لئے تماتر تو بھی ایک سو تیسونے کلو ہے مٹر کا سیزن ہے مٹر کا سیزن ہے دو سولے کلو آلو پچاسر پر دھڑی ملتا تھا ان دنوں میں آج دھڑی ملتا تھا کلو ہے تماتر نہیں جتا تھا تماتر نہیں ہوا کبھی تک تماتر نہیں ہوا کبھی لوگوں نے دھڑی استعمال کر لے اس کی نہیں تیتر ہیں وہ لوگوں نے اپنی جان کے مجبوری بنایا دوسری چیزیں دھڑی ملتا ہے یہ پیاز ملتا ہے آپ کو ریلیف کیا مل رہا ہے آپ کو کیا مل رہا ہے میں دکاندار دکاندار ہو لیکن آپ ایک عام آدمی بھی تو ہو نا کوئی ہے کوئی کمائی ہے کمائی کھا ہے نہیں ہے بختاندارانانتی تماتر away تماتر اوعی کمہ بڑا مینگ آف ہو گیا ہے کیا کہیں گے تبدیلی کے لئے تبدیلی کیا ہے وہ ساری ان کو رو رہے ہیں امران کو سب رو رہے ہیں سب رو رہے ہیں امران کو یہ ایسی بات چھیک ہے دیکھیں مہنگائی کے حوالے سے تو لیکن عابد میری صاحب ایک سیکنڈ لیکن ایک کوئی مشبت لائے عمل بھی سامنے نہیں آئے بلکل مشبت لائے عمل سامنے آئے بلکل مشبت لائے عمل بلکل مشبت لائے عمل ایک دن آپ اپنا گھر بنانا شروع رہے ہیں تو ایک سال لگا تھا آپ کو گھر بنانا ہے چھوٹا سا گھا ہے یہاں ہزاروں گھر بننے ہیں دوسری بات یہاں پر ہزاروں نوکریاں جنریٹوں نہیں ہیں وہ تو بارہ ہے کیونکہ ہم تو نہیں جیسے دیں نوکریاں کیوں نہیں کہے کیوں نہیں دے سکے سن لے نا ہزاروں لوگوں کو نوجوانوں کو لون ملنے جو کہ جس کا آن لائن سسٹم شروع ہو چکا اچھا لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور اس کو جو ہم نے یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو اگر آپ اجازت دیں تو سر بات کٹ کے میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک آم آدمی کا مستد ہے سر وہ لون بھی ہو چلے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے قرضیں مل رہے ہیں آج ہی گھر بن رہے ہیں نوکری مل رہے ہیں لیکن سر بتائیں نا یہ جب تک ایک آم آدمی کے پیٹ میں پیٹ بھر کے روٹی نہیں جائے گی وہ کیا کرے گا اگر آپ کے پاس اپنا گھار ہوگا رینٹ کا نہیں ہوگا آپ کا دو چار دس دار بچ گیا اگر آپ کے پاس کاروبار کرنے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کے لیے پیسے ہوں گے تو ظاہر آپ نوکری چھوڑ کے اپنے اس پیسے اپنی انکم کو جنرلیٹ کر لیں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پر انکٹ کر سب چیزیں ایک دوسرے سے جو انٹر لنکٹ ہوتی ہیں اسلام علیکم جی بھائی وہ کہہ رہے گھر ملیں گے تو آپ کا قرائے بچے گا وہ آپ کو جب کرزیں ملیں گے تو آپ کاروبار کریں گے تو خرچیں تو آٹومیٹکلی بچیں گے لیکن یہ ساری چیزیں فورا نہیں ہو سکتی ہیں ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا لیکن جب لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو ہوگا صحت رہے گی جان رہ گی تو بھی گھر کی ضرورت ہوگی اس کے لیے لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا مومنٹ کو کم کم ریلیف ضرور دینا چاہیے بات اگلے کو بولیں گھر کی کیا ضرورت ہے بھر جی اگلے بندہ کبر میں پڑھاؤ زندگی رموت اللہ تعالی کے ہاتھ میں آپ بتائیں جی تفزیلی کے دور میں مہنگائی کی کیا پوزیشن ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے ایکزیمپل ہے کہ سردیوں میں میں نے زندگی میں اتنی مہنگی سبزی نہیں دیکھی میں اپنی لائف کے ریکارڈ سے بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ شلجہ میں جانوروں کو کھلاتے ہیں یہ لوگ نہیں کہتے ہیں یہ گو بیس پندلار پیسے اوپر کبھی نہیں کہ یہ ہنڈرڈ سے کم نہیں آ رہی ہے تو یہ بات ہے عام لوگوں کے لئے سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگی ہے ہم نے کیا پچھلے دنوں میں پندلار پیسے کبھی تھا سیچویشن ٹاف ہے اوپرال ٹاف ہے یہ آپ اس کو کنسیڈل کریں اس کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ واقعی ایکسیپٹ تو کرتے ہیں ایکسیپٹ تو کرتے ہیں یہ لوگ سر ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بانتے نہیں ہیں مانتے تو ہیں یہ تو مانتے ہیں تو اس کے لئے کوئی لاعامل اختیار کریں لاعامل نہیں ہے بات یہاں پر یہ لاعامل ہے جی اس میں میں دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں اس بات میں یہ جو عزت زلت ہے زندگی موت اور یہ سارے معاملات ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم اس طرح اس ملک کو انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں جی انشاءاللہ آپ نے ہر بات میں ایک ایسی بات نکال لی ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ کے خلاف یا اس طرح جائے یا اس کو کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اگر آپ اس بارش میں اپنی ذمہ داریوں کو ایساً طریقے سے انجام دے رہی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اس بارش میں کھڑا ہوں آپ کے شکریہ سر اور آپ کی ہر بات کا مصبت جواب مصبت جواب جو ہے وہ میں دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح سے آج کے پروگرام میں عابد مریشاہ آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں بہت زیادہ مصبت باتیں بھی ہوئی ہیں آج کے پروگرام میں باتیں جو ہے بہت زیادہ پوزیٹیف بھی ہوئی ہیں سال بدل کیا ہے لیکن سال کے بدلنے کے باوجود ابھی تک جو ہے یہاں پر عوام کے حالات نہیں بدلے ہیں اور ہمارے کے پتہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں یہ چیزیں بڑی ٹف ہیں دوہزار بیس ابھی جو ہے شروع ہوا ہے لیٹسی حکومت اس سال میں جو ہے عوام کو کیا ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے لیکن سر وہ فواد چودری والی بات سے میں ابھی بھی جو ہے ڈیفر کروں گی پروگرام دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ